ذرا سے غفلت جان لے لیتی ہے اور ایسا ہوا کراچی کے علاقے نیو کراچی میں گیس لیکج کے باعث دھماکہ ہوا اور اس واقعے کے نتیجے میں ایک بچی کی جان چلی گئی والدین بری طرح جھلس گئے اہل محلہ کے مطابق سارا دن گیس آتی نہیں اور گھر والوں سے جو سوچ ہے وہ کھلا رہ گیا جو وال ہے وہ کھلا رہ گیا اور رات کو جب گیس آئی تو پورے گھر میں پھیل گئی مالک مکان نے صبح اٹھ کر جب سگرٹ جلائی تو پورا آشیانہ جل گیا اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ترجمان ایس ایس جی سی شہباز اسلام صاحب سے شہباز صاحب گوڈ مارننگ اس علاقے میں گیس کی سپلائی کیوں معتل ہے اور علاقہ مکین کا موقف ہے موقف ہے کہ ناجانے کتنے سالوں سے یہاں گیس نہیں آ رہی شکریہ آپ نے موقع دیا کہ میں بتاؤں سب سے پہلے تو میرا نام شہباز اسلام نہیں ہے شہباز اسلام ہے میں اس کو کریکٹر لیتا ہوں دیکھیں جو ہمارے حقل جو حادثہ ہوئے اس کے لیے ہم نے اپنے ٹیم کو بھیجا تھا تو انیلائیز کے ہوا کیا ہے تو جو ہماری انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہاں گیس آ رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں گیس نہیں آ رہی تھی اور یہ سلنڈر کا دماکہ نہیں ہے یہ یہ ایکچلی جب گیس آتی ہے اور تھوڑا سا پریشر کم ہوا تو جو اندرونی گھر کے اندر کی ساری جو منٹیننس ہے وہ ایکچلی ریجیڈنٹ کی رسپانسیبیٹی ہوتی ہے اگر آپ چولا کھلا چھوڑ دیں گے اور اس کی پھر بعد میں جب گیس فل پریشر سے آئی گی تو لیکے اس کی وجہ سے جو دماکہ ہوگا وہ اس میں پسوس جو ہے نہیں نہیں یہ بات آپ بلکل درست ہے شہباز صاحب یہ ظاہر ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ذمہ داری یوزر کی ہوتی ہے لیکن سر سوال میرا یہ ہے کہ ایک ایسا سپلائی علاقہ جہاں سالوں سے گیس کی سپلائی اس طریقے سے ہو کہ دو چار گھنٹے آئے دن میں باقی ٹائم نہ آئے اور انہیں پھر وہ سیلنڈر بھرنا پڑے اور بعد میں یوز کرنا پڑے سر ذمہ دار کون ہے اس کا جی آپ نے میری پوری بات کو لیک دفعہ پلیز ہو دیں ریجے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری انویسٹیکیشن ریپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے گیس جو گیس کا وہ کھلا چھوڑ دیا تھا تو اس کی وجہ سے گیس کی لیکج ہوئی ہے اور جب وہ لیکج ہوئی ہے اور وہاں پہ کسی نے کوئی چولا کوئی سگرٹ جلایا یا کوئی جلایا ہے اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے یہ گیس سلنڈر کا دھماکہ نہیں ہے سر میں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ گیس سلنڈر کا دھماکہ ہے میں اب میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی نہیں ہے میرا سوال یہ ہے ایک ایسا علاقہ جہاں سالوں سے گیس کی سپلائی اس طریقے سے آ رہی ہے کہ دو چار گھنٹے گیس آتی ہے باقی پورا دن گیس نہیں آتی جب کھانا بنانا ہے ناشتہ بنانا ہے رات کا کھانا بنانا ہے گیس اگر نہیں آ رہی وہ سلنڈر بھرتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں this is unsafe سر یہ ذمہ دار کون ہے دیکھیں اب اب اسپیسپک کیس کی بات نہیں کر رہے میں میں پہلے جملے سے علاقے کی بات کر رہا ہوں سر آپ کیس پر جا رہے ہیں اوکے تو دیکھیں علاقے کے حساب سے ہمارا وہ ایک ٹیل اینڈ ہے جہاں پہ جب ایک سٹن پریشر دیکھیں یہ سمجھ لیجیے گا کہ جب کوئی چیز دور ہوتی ہے ٹی بی ایس سے تو اس کے پریشر جب وہاں پہ ٹی بی ایس پہ کم ہوتا ہے تو وہاں تک پہنچے 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 گیس تھوڑا کم ہو جاتا ہے ہم ہاں پہ پر پائپ لائنگ پہ کام بھی کر رہے ہیں تاکہ پروپر گیس وہاں پہ پہنچ سکے تو سری کام کم تک مکمل ہو جائے گا جی دیکھیں ہم سارے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں صرف وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں ہم ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں 45,000 کلومیٹر ڈسٹریبیشن نیٹ ورک ہے ہمارا پورا 45,000 کلومیٹرز وہاں پہ کہیں پہ ڈیٹوریشن بھی ہوئی ہے ہم ریہاب کا اس علاقے کا اس علاقے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے سر قریب کچھ مہینوں میں جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کلومیٹرز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.